وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وہ جو طالبین ہم تیک لگائے بیٹھے ہیں نا آگے آجیں آگے ہو کر بیٹھیں ہیں پیچھے کیوں بیٹھے ہیں مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَحَا عَرْضِي عَلَى وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وآله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِذَاطٍ ظَلَالَكٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّي وَصَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا وَبَارِكْ وَصَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُتِيُّكُمْ فِي كَسِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعْنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ هَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَاكَّرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَانِ اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ عُيُوبُ وَرْنَقَائِسِ پَاكِزَا تمام قسم کی حمد و سناء اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لئے اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم روف الرحی صل اللہ علیہ وآلہ وَسَلَّمَا کی ذات اقتصبر سامعین محترم بزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اندھو کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک دل اظہار اور انتہائی مکروح تکلیف دے ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی جس میں اہلِ تشیعوں کے ایک بہت بڑے عالم نے حضرتِ معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ تعالی انہو ماں کے بارے میں بدزبانی کی تو موقع کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں کتاب و سنن سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے چند باتیں عرض کی جائے گی سب سے پہلی بات جو لوگ حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کو بھرا کہتے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت میں سے کسی بھی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی انہا کو اپنی بدزبانی سے چھوڑا نہیں ہے اور یہی بات حق و باطل کے اندر فرق کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو آپ کے لائے ہوئے دینِ اسلام کو محفوظ کر کے ہم تک پچانے والے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ متمعین ہے جس نے ان کو چھوڑ دیا یوں سمجھئے کہ اس نے دینِ اسلام کو چھوڑ دیا حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی ایک بات اور واقعہ ایسا ہے ہی نہیں جس سے ان کے ایمان کی ان کے بہترین انسان ہونے کی اور ان کے جنتی ہونے کی نفی کی جا سکے جو بات میں ابھی کہنے والا ہوں یہ انتہائی اہم ہے کہ اہلِ تشیع شیعہ مکتبہ فکر جن حسنیوں کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور معصوم سمجھتے ہیں ان ہستیوں میں سے کسی ایک نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں کوئی سخت بات نہیں یہ ساری بنابتی باتیں ہیں جو بات کی پیدا بار ہے اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خواہش تھی کہ جو قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں وہ مسلمان ہوں تاکہ ان کے زیر اثر ان کے جو قبائل ہیں وہ بھی دائر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور قریش کے ان سردار وں میں سردار ابو صفیان رضی اللہ تعالی کا شمار ہوتا تھا یہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں پیش پیش تھے اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کے تعریف سے پہلے میں ان کے والدین کے بارے میں چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان کی والدہ کا نام عربی زبان میں ہند ہے اور اہل عرب میں بچیوں لڑکیوں عورتوں کا جو مقبول ترین نام ہے وہ ہند ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ہندہ کہتے ہیں اصل میں یہ لفظ ہند ہے اور اس کو رفعام میں ہندہ کہا جاتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انو کی والدہ کا نام ہندہ ہے بڑی دلیر بہادر بڑی تباہ دورت تھی بڑی شرم و حیاء والی بڑی جسمت دار مسلمان ہوئی تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ آج سے پہلے روح زمین پر سب سے زیادہ میں جس گرانے سے نفرت کرتی تھی وہ آپ کا گرانہ تھا اور آج اسلام لانے کے بعد روح زمین پر سب سے زیادہ مجھے جس گرانے سے محبت ہے وہ آپ کے گرانے سے اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا ہندہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ بھی تیرے گرانے کے ساتھ محبت ہے حضرت محبت کا اظہار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلی 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 عورتوں سے بیعت لے رہے فرمایا اللہ یسرق نا تم چوری نہیں کرو ہمارے ہاں عورتیں جو ہیں وہ اپنے خامدوں کے مال کو بے درے خرچ کرتی ہیں بغیر پوچھے خرچ کرتی ہیں حالا کہ عورت جو ہے اس کو سڑکا بھی خامد کے مال سے پوچھ کر کرنا چاہیے گھر کی ضروریات کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو یہ شریع مسئلہ ہے بیوی پابند ہے کہ وہ اپنے خامد کو اطلاع دے اور اس سے اجازت لے کر اس کے مال کو خرچ کریں نبی علیہ صلی اللہ اسلام نے فرمایا تم چوری نہیں کروگی کہہ لگی یا رسول اللہ صلی اللہ میرا جو خامد ابو صفیان ہے خرچ کرنے میں اس کا ہاتھ گھٹا ہوا ہے بند ہے گھر کے خرچے بھی وہ اچھے طریقے سے نہیں دیتے کیا میں بغیر ان کے پوچھے ان کے مال سے لے کر اپنے بچوں پر گھر کی ضرورتوں پر خرچ کر سکتی ہوں یہ تو چوری نہیں ہے نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا ہاں تو اچھے طریقے سے اس کا مال بلا اجازت لے کر گھر کی ضروریات پر خرچ کر سکتی ہے اب اس صدی سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایمان اور قول و اقرار کی ہاتھ پر جب بیعت کر لی کہ چوری نہیں کر لی تو پھر خامند کا مال بھی بغیر پوچھیں نہیں لے اگر لینا ہے تو نبی علیہ صلی اللہ کی اجازت ملے گی تو لینا ہے بگر نہ نہیں لینا نبی علیہ صلی اللہ علیہ فرما وَلَا يَزْنِينَ مجھے تم وَاتَ دو اہد کرو میرے ساتھ کہ تم کبھی بھی زنا نہیں کرو گی اس نے کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا بولا ہے کہ زنا نہیں کرو گی عورت ازاد ہو اور زنا کرے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اتنی شرم و حیاء والی عورت تھی کہ دور دور اس کے ذہن کے اندر برائی اور زنا اور کسی غیر مرد کا تصور تک نہیں تھی اس نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت ازاد ہو اور کسی غیر اور ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ صلی سلام جب مکہ تشریف لائے آپ نے فرمایا جو آج سردار ابو سفیان کے گھر میں بنا لے گا وہ محمد الرسول صلی کی تلوار سے بچ جائے گا یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ ان کے گھر کو نبی قرار دیا جائے پناہ بنائے پناہ گا قرار دیا اور دوسری بات آپ یہ بات جانتے ہیں عمر بن حشام ابو جہل اور ابو سفیان یہ بہت سخت دشمن تھے بہت سخت لیکن ابو سفیان دشمن ہونے کے باوجود بڑا سچا اور صاحب کردار تھا حرکل بادشاہ کے دربار میں جو کس رہا تھا روم کا بادشاہ اس نے نبی علیہ سلام کے بارے میں دس سوالات کیے آپ یہ حدیث سن چکے ہیں ابو سفیان اس کے ساتھیوں نے اس کو آر دلایا کہ کوئی بات ان پر بنا دیتا کہ دیتا سارے کے سارے کافر تھے بیگانے تھے دشمن تھے کوئی بیج میں مسلمان نہیں تھا لگن اتنا سچا بندہ تھا اگر میں بے حیاء ہوتا تو جھوٹ بولتا دشمن ہونے کے باوجود بھی نبی علیہ سلام پر جھوٹ نہیں بولا ایسے شان والے اور ایسے کردار والے کافر ہونے کے باوجود بھی ان کا ایک میرٹ اور میار تھا اب یہ مسلمان کیسے ہوئے ان کے بیٹے تھے یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ان کے بڑے بھائی یہ سہابی ہیں یزید بن ابی سفیان یہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور ان کی وجہ سے پھر متاثر ہو کر سردار ابو سفیان اور ہندہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہو جو ہیں یہ مسلمان ہوئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی انہو ان کے خاندان کو اللہ کے نبی کتنا پسند کرتے تھے آپ اس بات سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ سردار ابو سفیان کی بیٹی سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ نبی علیہ صلی و سلام نے نکاح کیا یہ سردار کی بیٹی اب اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ان کے فضائل میں بڑی ساری احادیث بھی ہیں ان احادیث کو سنانے سے پہلے دین اسلام کے اندر جو ان کو منصب حاصل تھا وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِيَ علماء بیٹھے ہیں اور طالب علم بھی فیر مزارے پر جب لفظ کانا داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے کہ مستقل کام ہوتا رہا ہے وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِيَ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مستقل قرآن مجید نبی علیہ صلی اللہ وآلہ سلام پر نازل ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ سلام ان کو لکھواتے اور یہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے آج جو دنیا کے اندر قرآن مجید کے نسخے متداول ہیں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیار کرنا جو ماسٹر کاپی ہے اس سے پھر نقل حضرت عثمان نے تیار کی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا نبوت اور خلافت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے نبی رسول بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے حاکم وقت تھے مدینہ کی ریاضت کے سربرا تھے پھر نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا خلافت ہوگی علا من حاج نبوہ نبوت کے طرز پر حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ انہم ان کی جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ تھی پھر اس کے بعد فرمائیں مہربانی والی نرمی والی رحم والی جو ہے وہ بادشاہت ہوگی اور اس حدیث سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ان کی بادشاہت ہے آپ یہ سن کر حیران ہوگے چالیس سال تک انہوں نے حکومت کی ہے کتنے سال تک بیش سال تک کو گورنر رہے اور پھر بیش سال تک بلا شرکت غیرے دنیا کی بہت بڑی ریاست چراسی لاکھ مربع میل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں واقع بنے اور آپ یہ سن کر حیران ہوگے روح زمین پر دو قسم کے لوگ حضرت معاویہ کے دشمن ہیں ایک یہودی ہیں حضرت معاویہ کے خلاف سب سے زیادہ انٹرنیٹ پر تحریری کتابوں کی صورت میں جو مواد ڈالا گیا ہے وہ یہودیوں نے ڈالا ہے اور اس اسلام ایک کتاب ہے انصاب الاشراف امام بلازری کی طرف منصوب ہے یہودیوں نے اس کو شائع کیا اور اس کتاب کے اندر حضرت معاویہ کے بارے میں کئی غلط قسم کی روایات بنافتی روایات جو ہیں وہ داخل کر دیں اور پھر دوسری قوم جو ہے یہ اہل تشیع ہیں کوئی بات ان کے پلے نہیں ہے کوئی رزل ان کے پاس نہیں کہ اتنی عظیم شخصیت جو ہے اس کی کسی بنیاد پر اساس پر ہم مخالفت کرے پہ در پہ نسلوں سے نسلوں تک جھوٹ اور کسے چلتے آ رہے ہیں اور روتے اور چیختے اور چنگارتے اور اپنے آپ کو پھاڑتے چلے آ رہے ہیں کوئی انسان جو ہے وہ تحقیق کی کوشش ہی نہیں کرتا جس طرح یہودی نبی علیہ سلام کی مخالفت کرتے عیسائی مخالفت کرتے اور جب تحقیق کرتے جن یہودوں میں سارا نے نبی علیہ السلام کی زندگی پر تحقیق کی ہے یا تو وہ مسلمان ہو گئے یا وہ آپ کی تعریف کی بغیر رہی نہیں سکے یہی وجہ ہے صحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے حضرت معاویہ کو پہترین حاکم پایا ہے کہ جیسے اللہ نے بنائے یہ آپ کو حکومت کرنے کے اب پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 نے فرمایا اول جیش من امت یغزون البحر قد عوجب میری امت کا پہلا لشکر جو ہے وہ سمندروں کے اندر جہاد کرے گا فرمایا انہوں نے اپنے آپ کو جنت انہوں نے اپنے آپ کے لئے جنت کو واجب کر لی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں اس حدیث کا مزداد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دوسری حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا ہے فرمایا اُم حرام بنت ملحان ان کے گھر میں اللہ کے نبی سوئے سوئے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت کے کچھ لوگ پیش کیے گئے جو سمندر کے اندر جہازوں پر تختوں پر بادشو کی طرح بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت کو واجب کر دیا ہے شہاب اکرام کہتے ہیں اس سے مراد بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اب یہ دو حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ آپ کا فرمان اور آپ کا بیان ہے اب سنیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے سب سے زیادہ جس صحابی کو دعائیں دی ہیں یہ بھی ایک موضوع ہے نبی علیہ صلی اللہ کی دعاؤں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جس کو بھی دعائیں دی اس کا تو بیڑا ہی پاک لیکن سب سے زیادہ دعائیں نبی علیہ سلام نے کس سے آبی کو دی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی سب سے زیادہ جب میں ترمدی کے اندر حدیث ہے اللہ مجعل حادی کہ اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا اس کے ذریعہ لوگ مسلمان دنیا میں آج صحابہ اکرام کی جو قبریں چائنہ اور پھر مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف جو موجود ہیں سب سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اسلام کا پیغام دے کر روح زمین کے اطراف اور کناروں میں جس نے بھیجا ہے دو صحابہ کرام حاکم ہیں جن کا نام سنیر حروف کے ساتھ لکھا جائے گا ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور ان سے بھی بڑھ کر ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی سب سے زیادہ اسلام حضرت معاویہ کی وجہ سے پھیلا ہے یہ وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اسلام دشمن ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالف ہیں یہ تین دعائیں اللہ اس کو اسلام پھیلانے والا بنا ہدایت دینے والا بنا اور اللہ اسے ہدایت کا ماخذ اور بمبا بنا کہ لوگ ان کی شخصیت سے سیکھیں دین حاصل کریں ہدایت لینے کیلئے ان کے پاس آئیں وحدی بھی اور اللہ اس کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت بھی دے اب یہ تین نبی علیہ سلام کی دعائیں دوسری حدیث فرمایا اللہ علمہ الكتاب والحساب وقی العذاب تین دعائیں چھے دعائیں نبی علیہ السلام نے حضرت محاویہ کو دی اے اللہ محاویہ کو شریعت کا عالم بھی بنا اور شریعت کا عالم بھی نہیں بلکہ جو میتھ میٹک حساب ہے اس کا بھی عالم بنا تمام دینی علوم کی جو ماں کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے اور اسی طرح دنیا میں تمام جو علوم ہیں وہ ڈاکٹری بائو ہے وہ کیمسٹری ہے وہ فیزکس ہے وہ کوئی بھی شعبہ ہے تمام انسانی جو علوم ہیں ان کی ماں جو ہے وہ حساب میتھ میٹک ہے اور نبی علیہ السلام کی دعا کیا ہے اے اللہ اسے دین کا بھی عالم بنا اور دنیا کے علوم کا بھی عالم بنا جو لوگ نیوی کے اندر ملازمت کرتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں بقاعدہ طور پر دنیا صافت اور اس کی سمتیں اس کو دنیا کے اندر سب سے پہلے مضبوط انداز میں کسی نے اگر پیش کیا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا دنیا میں سب سے پہلے بحری جنگی بیڑے اگر کسی شخصیت اور حسینے بنائے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنائے کافر بھی اس بات کو تسلیم کرتے اور یہ اپنوں کی بدنصیبی ہے جو اسلام کا نام لے کر ان کے فضائل اور ان کے مناغب ان کا انکار کرتے ہیں میرے بھائیو دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے کہ عبوب بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی انہما ان دونوں نے نبی علیہ صلی سے کوئی مشورہ کرنا چاہے آپ صلی اللہ علی و علی و نے فرما معاویہ کو بھی گواہ بناؤ حضرت معاویہ کو گواہ بناؤ قوت والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے یہ نبی علیہ صلی علیہ کی تعریف کی ہے ان کو قوی قرار دیا ہے ان کو گواہ بنایا ہے ان کو امانت دار کا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایک دن اچانک نبی نبی علیہ سلام نے مجھ کہ اگر اللہ نے تجھے حاکم بنایا تو بہترین طریقے سے ایک عمد کرنا میں نے نبی علیہ سلام کی جب یہ بات سنی نا تو میرے دل کے اندر یہ بات آگئی کہ اللہ تبارک وطالہ نے مجھے کوئی نہ کوئی ایسی ذمہ داری جو ہے وہ عطا کر رہی ہے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور اسی طرح صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ ایک صحابیہ نے نبی علیہ سلام سے مشورہ کیا کہ میں کس بندے کے ساتھ نکاح کروں اب الجہم سے کروں معاویہ سے کروں زید رضی اللہ تعالی سے کروں تو نبی علیہ سلام نے حضرت معاویہ کے مارے میں انتہائی شاندار تفسرہ کیا فرمایا اما معاویہ فسو علوک معاویہ جو ہے وہ درویش آدمی جو دنیا سے بے رغبتی کرنے والا ہے اسے مال کی پروانہ ہو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مال جمع کرنے والے دنیا کے حریص ہیں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر حضرت معاویہ کو درویش قرار دیا ہے فرمای یہ درویش ہے امت مسلمہ کے درویش حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی اور پھر آپ دیکھئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا کہتے ہیں کہتے اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں حضرت معاویہ سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا نہیں دیکھا بندے نے کہا ابو بکر فرمایے ابو بکر افضل ہے سخی معاویہ اس نے کہا عمر فرمایے وہ افضل ہیں سخی معاویہ اس نے کہا حضرت عثمان فرماتے عثمان افضل ہے پر اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی زندگی میں حضرت معاویہ سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا نہیں دیکھا یہ نبی علیہ صلی اللہ وآلہ کے بیان کردہ الفاظ کا ان کی شخصیت پر اثر آپ نے فرمایا سو علو کن یہ درویش ہے کہ جسے مال کی رغبت نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں ذرا سنتے جائیے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ علام مہدودی نے کلم اٹھایا اور تاریخ کی بلا سند روایات کو جمع کر کے ایسی حسنیوں کو داگ دار کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ صلی اللہ علیہ کے عظیم فرامین ہیں اور صحاب کرام کے بڑے روشن تفسر ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک مسئلہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے فتوہ دیا کہ وطر ایک رکت ہے سننے والے کو بڑا تاجب ہوا وہ حضرت عبداللہ عباس کے پاس آیا کہ آپ نے دیکھا اور سنائیں کہ معاویہ کہتے ہیں ایک وطر ہے فرماتے ہیں انہو نفقیہ معاویہ کے بارے میں بات نہ کرنا حضرت معاویہ یہ ترجمان قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس جو سب سے بڑے قرآن کے مفسر ہیں وہ حضرت معاویہ کو فقی کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام کے درجات ہے چند صحابہ ہیں جن کا شمار فقہہ میں ہوتا ہے اور سید الفقہہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ان صحابہ کے سردار ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے دین اسلام کی فقہ سمجھ دار سمجھ دار اور سمجھ داریت آ دی حضرت عبداللہ ابن عمر کا کول بھی آپ نے سنا ہے وہ اہل بیعت اور حسنین کریمین سے کتنی محبت کرتے تھے حضرت عمر کتنی محبت کرتے تھے ان کے وظیفے مکرن کیے تو دگن مکرن کیے خاندان میں سے کسی نے اطراز کیا بیٹوں میں سے کہ ہمارا وظیفہ جو ہے وہ عادہ ہے اور ان کا وظیفہ ہم سے دگنہ ہے تو جواب دینے والے نے کیا خوب جواب دیا کہ ان کا باپ علی ہے جو تیرے باپ سے افضل ہے بہتر ہے حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں موطہ مالک کے اندر حدیث ہے حضرت علی کو اپنے سے زیادہ افضل قرار دیتے تھے حدیث سن لیں کہ ان کا باپ تیرے باپ سے افضل ہے اور ان کا نانا جو ہے وہ تیرے نانے سے افضل ہے ان جیسا اللہ تو صحیح وہ اس طرح ان سے محبت کر دیتے ان کا اختلاف کرسی کے لیے نہیں تھا دنیا کے لیے نہیں تھا اب وہ واقع کیا ہے رابی بیان کرتا ہے دمشق کے اندر ایک شخص نے ایک بندے کو قتل کر دیا اس کو گرفتار کر لیا گیا اس نے کہا تھا میں نے غیرت میں قطر کر دی اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے حضرت ابو موسیٰ شریع کو کہا حضرت علی سے پوچھے اس مسئلے کا حل کیا ہے اگر دشمنیاں ہوتی ان کی جس طرح تم تصور پیش کرتے ہو تو کیا اس طرح حضرت معاویہ ان سے دین کی رہنمائی حاصل کرتے حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالی انہوں نے خط لکھا حضرت علی کو کہ دمشق کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک بندہ نے غیرت میں ایک بندے کو قتل کر دیا اور وہ کہتا ہے کہ جس کو میں نے قتل کیا ہے میری عورت کے ساتھ گناہ کر رہا تھا اس لئے قتل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی توازو دیکھیں یہ نہیں لکھا کہ خلیفت المسلمین اور امیر المومنین اور ریاست کا پریزیڈنٹ علی بن ابی طالب کی طرف سے بلکہ بڑی سادگی کے ساتھ دکھا من اب الحسن اب الحسن کی طرف سے یہ جواب ہے کہ اگر اس کے پاس گواں ہیں تو چھوڑو چھوڑ دو اس کو اور اگر گواں نہیں ہیں تو اس کی گردن اتار دو اسلام کے اصولوں کا اعتبار ہے اسلام کے اندر اس طرح کے قتل کی کوئی اجازت نہیں کہ قتل غیرت پر آپ کسی کی گردن اتار دیں راوی کہتا ہے میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے سے کہا کیوں پھر آپ دور ہیں کہتا ہے اللہ کی قسم یہ حضرت معاویہ کی الفاظ ہیں اور یہ الفاظ اگر حدیث میں نو لوگ بڑی ساری بناوٹی باتیں ممبر پر کہہ دیتے ہیں یہ آن ایر خطبہ ہو رہا ہے اور بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ اگر حدیث کی کتاب میں نہ ہو کوئی کڑی قنونی سزا چذبیز کی جائے مجھے خبور ہے حضرت معاویہ نے کہا اللہ کی قسم وہ مجھ سے افضل ہیں وہ مجھ یقین جانیے قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ والذین ماہو وشدہ وللکفار رہما بینہم آج کافروں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلافات پر جب کلم اٹھایا تو اس بات پر آ کر اپنے کلم کو روک دیا کہ سب سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ جب روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ آپ قوت میں کمزور ہیں میں آپ کو فوجی کمک تانکت دیتا ہوں افراد اور سبائی دیتا ہوں آپ علی سے لڑے انہوں نے بڑا مختصر ایک سطر میں جواب دیا اللہ کے دشمن تیری کردن مارنے کے لئے میں اور علی کیوں ایسے تم نے قصے بنائے کبھی حضرت معاویہ نے حضرت علی کے دور خلافت میں خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کبھی اپنی کرنسی نہیں چلائی جن سے حکومت الگ بنتی ہے وہ حضرت علی کو ہی حاکم مانتے تھے حضرت علی سے رہنمائی لیتے تھے انہی کو خلیفہ سمجھتے تھے اور اسی بات پر میں حضرت ابو موسی علی حدیث آپ کو سنا چکا اللہ تعالی ہمیں تمام سے عابل کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے